آج میں مووی کے چکر میں اپنے آپ کو وہ مٹاپے میں لے لوں گی تو آئی تنگ دو دن کے بعد وہ یہی کہیں گے کہ یہ جی میٹرس فارم آگیا ہے جب فسٹ شوک یہ آتا ہوا تو آئی تنگ میں آدھا گانا چھوڑ کر بھاگ بھی گئی تھی کھانے میں کیا اچھا بنا لیتی ہیں پانی اوبا لیتی ہیں اچھے طریقے شکل بنا نہیں آتی ہے جب برتن زیادہ ہوں کچن میں نیدہ جی سے تو میں بہت لف کرتی ہوں یہ بھی شوک بھی ہے نہیں ایسا کوئی شوک نہیں ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں جواد باکر اور آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز این ای نیوز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک چنچل سی حسینہ سے جس کا نام ہے آنچل خان اور جو آتے ہی تھیٹر کی بن گئی ہے زینت اور بن گئی ہے تھیٹر کی دلو جان آئیے آنچل خان سے جانتے ہیں کہ وہ کب آئیں اور کیا کیا پرفارم کر لیتی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں آئیے آنچل جی بتائیے کہ کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں مجھے تقریباً ون منت ہو گیا ہے اس سے پہلے ڈانس کی پریکٹیس بغیرہ کرتی رہی ہیں جی رہیسل کی ہے رہیسل کرنے کے بعد اچھے سے پہلے پروپر طریقے سے رہیسل ہی ہو اس کے بعد میں سٹیج پہ آئی کیسا فیل کرتے ہیں آڈینس کا کیسا یعنی کہ ان کا وہ جو آپ کو کومنٹس کرتے ہوں گے آپ کو بتاتے ہوں گے آپ کی پرفارمس کے متعلق ڈی سارٹ بھی ہوئی ہیں کہ یاد لگی ہیں تو بس لگی ہیں نہیں جب میں نے فرسٹ انٹری کی ہے تو آئی تنگ جب نیا فیس پبلک کے سامنے آتا ہے تو پبلک نے ماشاءاللہ سے بہت پیار دیا ہے جیسے میرا فرسٹ شونگ جو تھا یہاں پہ سٹیج پہ ماشاءاللہ سوپر اٹ گیا ہے یہاں پہ اور تب سے لیکن میں محفل میں ماشاءاللہ سے روپیٹ ہو رہی ہوں کون سے سونگ پہ آپ پرفارم کرتی ہیں ای تنگ جو پبلک کو پسند ہے وہ پنجابی سونگ پسند ہے زیادہ تو پھر پبلک کے حساب سے ہمیں کرنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا جا رہا ہے اچھا تو آگے کا کیا پلین کیا آپ نے فیوچر پلیننگ کیا ہے کوئی ڈراما کرنا چاہ رہی ہیں یعنی کہ کوئی ریکارڈنگ بارے ٹی وی ڈراما کرنا چاہ رہی ہیں یا کہ فلم بغیرہ میں جانا چاہ رہی ہیں یہ اچھلی اس کے بارے میں ابھی کچھ سوچا نہیں ہے ہاں اگر کوئی اچھا کام ملے گا یا اچھے طریقے سے تو پھر میں ضرور کروں گی ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں کوئی آفر تو ہوئی ہوگی آپ جی آفر تو آ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی جو میں ایک ہی طرف ٹائم دے سکتے ہوں کیسی آفرز آتی ہیں آپ کے مطلب موویز کی بھی آ رہی ہیں جیسے کہ پشتو مووییاں آج کل ہو رہی ہیں پشتو مووی میں بھی آ رہی ہیں اس کے لئے تو سید بھی چاہیے ہاں چاہیے بات ایک چلی آپ لوگ کو بتا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر سمارٹ لڑکی ہو موڈر فیگر ہو وہ بھی زیادہ پسند کر رہے ہیں مطلب آپ پشتو مووی کرنے کے لئے ویڈ گین کرنے کے لئے کچھ کر رہی ہیں نہیں میرا ہی سکوئی شوق نہیں ہے آج میں مووی کے چکر میں اپنے آپ کو وہ مٹاپے میں لے لوں گی تو آئی تنگ دو دن کے بعد وہ یہ ہی کہیں گے کہ یہ جی میٹرس فاوم آگیا ہے تو اس وجہ سے مجھے ضرورت نہیں ہے میرا ماشا اللہ چا ٹھیک ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ڈائٹن کی ڈائٹ بھی کرتی ہیں کوئی جیم وغیرہ بھی جاتی ہیں کوئی سپیشل خوراک لیتی ہیں یہ سمارٹنیس کا راز کیا ہے ویسے نہیں جی ہماری در حاصل گیم ہی ایسی ہوتی ہے رہیسل میں تو ہمارا جیم سے زیادہ تو یہ ہی ہو جاتا رہیسل میں تو ہمیں جیم کی ضرورت نہیں ہے لیلی کتنے گھنٹے رہیسل میں مطلب دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ ابھی منڈے کو جب نیا ٹرامر سٹارٹ ہوتا تو پھر ہمیں زیادہ محنت کرنی بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا فیس جو پبلک کے سامنے آیا جو پبلک کتنا پیار دے رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پبلک کے سامنے ہم پرفارم کریں اچھی محنت کریں کیونکہ جب ہم محنت کریں گے تو ہماری محنت کا فالہ میں ضرور ملتا ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ہنچل کے بولڈ ڈانس کریں تو اس کے لگ سے آپ کو پیسے دیے جائیں اور جو نارمل آپ ڈانس کریں اس کے لگ سے پیسے یا ریٹ آپ کا فکس ہے جو ہے وہ ہی ملنا ہے جی اچھلی ریٹ جو ہے وہ تو ہمارا اولیڈی فکس ہو چکا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں پیمٹ جو مل رہی ہے تو اس کے حساب سے ہم ہم ٹھنڈا کر رہے ہیں کام یا کچھ ایسے ہے ایسا نہیں ہم کام ایک بڑابر پہ ہی رکھتے ہیں جیسے ہم محنت کر رہے ہیں فزدے سے لاسٹ ٹیم بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں اچھا آپ کو میں ایک کوسچن رکھتا ہوں آپ کے سامنے یعنی کہ آپ کی چوائس کا پتہ لگے گا آپ کو ہی پتہ لگا ہماری سے پلیٹ فارم سے ہماری آرڈیونس کو ہی پتہ لگا جو آپ کے چاہنے والے ہیں ایک جہاز ہے اس جہاز میں دو شخصیات ہو سکتی ہیں ایک آپ ہیں ایک آپ اور بندہ ہے وہ ڈوب رہا ہے وہ مر رہا ہے اس کو آپ بچا سکتی ہیں وہ دو بندوں میں سے میں آپ کو نام بتاتا ہوں آپ کس کو بچانا پسند کریں گی سینی لیون کو یا کمیا خلیقہ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پاتا ہے آپ شو بھی سہی ہیں جی بڑت یہ ہے کہ ایکچلی میں بلکل گریلو ماحول سے ہوں تو مجھے ان چیزوں گریلو ماحول میں رہتے ہوئے اتنا بولڈ سب کچھ کرنا تو کیسی یہ ہوتا ہے جب فرسٹ شو کیا تو میں آدھا گانا چھوڑ کر بھاگ بھی گئی تھی کہ میں نے پبلکل کو دیکھ کے بہت نروس ہو گئی تھی کہ ایک دم سے گریلو ماحول سے آنا تو پبلکل کو فیس کرنا ہر کسی کے بس میں کام نہیں ہے کھانے میں کیا اچھا بنا لیتی ہیں پانی اوبا لیتی ہیں اچھے طریقے کھانے میں تو کھانے میں سب کچھ بنا لیتی ہیں مجھے کھانے میں سب کچھ بنانا آتا ہے جو میری ماما ہے اس نے ہمیں ہر چیز سیکھا ہی ہے شکل بنانی آتی ہے جب برتن زیادہ ہو کچھن میں صحیح ہے بیٹھ کے انسان کھانے کی عادت پڑی ہو تو ایک دم سے برتن دیکھیں گے تو تھوڑا سا تو وہ ہوگا پر محنت سے میں پیچھے نہیں آتی گھر کا کیا کیا کام کر لیتی ہیں لڑکی ہیں زاری بات آپ نے بتایا گریلو آپ لڑکی ہیں تو بتائیں پونجا بھی لاندی ہیں میں تپڑیاں بھی پھیر دی ہیں چارو بھی دیندی ہیں پانڈے بھی توندی ہیں کپڑی بھی توندی ہیں کدیب اسے کتا نہیں ہے گا اگر تسی کین دی ہو دا میں کوئی دو چار کرانا کام لاب لینے یا کر لینے کون ہے آپ کا آئیڈیال جس کو آپ سامنے رکھ کے پرفارم کرتے ہیں جس سے سیکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے میں پہلی تو نرگس جی ہیں میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے شوق جو آیا ہے نرگس جی کو دیکھ کے اور اس کے بعد نیدہ چودری ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور انہیں میں لائک بھی کرتی ہوں نرگس جی ہیں نیدہ جی سے تو میں بہت لف کرتی ہوں یہ بھی شوق بھی ہے نہیں ایسا کوئی شوق نہیں ہے ایکسلی جو میرا نام رکھا گیا ہے تو وہ نیدہ جی نے ہی رکھا ہے نیدہ چودری نے میرا نام جب پہلے میرا نام مطیرہ شاہ تھا تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ جیسے تم دیکھنے میں چنچل سی ہو شوق سی ہو تو تمہارا نام کچھ چنچل سا ہونا چاہی ہے تو پھر انہوں نے اپنی مرضی سے میرا نام پسند آیا کہ اس کا نام آنچل خان ہونا چاہی ہے اور ما شاء اللہ سے جو انہوں نے میرا نام رکھا ہے مجھے بہت اللہ پاک عزت دے رہا ہے اور لاہور والوں نے بھی مجھے بہت محبت بہت پیار دیا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ گھر میں سب سے زیادہ سپورٹیو کون ہے آپ کے اس کام میں میں نے گھر والوں سے کچھ جھوٹ نہیں بولا جب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو میں نے اپنی فیملی سے یہ بولا کہ میرا شوق ہے تو میں کچھ غلط نہیں کروں گی اور اپنی کام کی حد تک ہے تو اس لیے میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ کیا کو بیدوار بوزارگ تو بیدوارگ تو بیدوارگ